ملک نظام نظام ملک کہہ لیں سیاسی نظام کہہ لیں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کا نظام کہہ لیں وزارتیں کہہ لیں کابینہ کہنے اس کے ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں اور وہ سسٹم ہے انتخابات الیکشن عام انتخابات جہاں عام بندہ وول ڈالتا ہے اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بیجتا ہے اور وہ نظام ملک چلاتے ہیں اور یہ سارا سسٹم ایک ذابطے کے تحت ہوتا ہے جسے پاکستان کا آئین ایک رہنمائی کرتا ہے گائیڈ لائن کیا ہے نظام ملک پاکستان کا آئین اور آئین کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھا جائے تو ان معاملات کو آئینی کہا جاتا ہے اگر آئین سے رو گردانی ہو یا آئینی معاملات کے حوالے سے ایک صحیح گائیڈنس نہ ملے یا گائیڈنس نہ لی جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے تو ہر صورت میں اسے غیر آئینی کہا جاتا ہے بلکہ آئینی ڈیڈ لائک بھی ہو جاتا ہے پیدا جو آج پیدا ہو چکا ہے الیکشن کمیشن آو پاکستان کے حوالے سے الیکشن آو پاکستان الیکشن کمیشن آو پاکستان وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں عام انتخابت کرانے کی آئینی طور پر جسے قوت اختیار اور طاقت حاصل ہے اگر اس کی اس طاقت کا اگر سلب ہو جائے تو وہ کس طرح ہوتی ہے کہ اس کے آپ کے ارکان کی تعداد ہی پوری نہ ہو جو کہ آج کل ماہ ہے صورتحال کہ سیند اور بلوچستان کے میمبر جو الیکشن کمیشن کے ہونے چاہیے وہ الیکشن کمیشن میں نہیں ہے تو اسے آئینی طور پر پاکستان کا مکمل آئینی کمیشن نہیں کہا جا سکتا میں اگر صافتی زبان میں بات کروں تو میں کہہ دوں گا یہ ادھورہ الیکشن کمیشن ہے لیکن ادھورہ الیکشن کمیشن آئینی تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جی میرے پہلے مہمان بہت ہی صحبہ بصیر شخصیت دانشور کالم نگار اور الیکشن کمیشن آئینی پاکستان کے سابق سیکرٹری جناب کمر دلشاہ صاحب کمر صاحب ویلکم ٹو می شو اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سردار محمد یعقوب مسوئی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ سردار صاحب ویلکم اور پی ٹی اے کی نمائندگی کر رہی ہیں محترمہ امبرین ترک سہبہ امبرین ویلکم ٹو می شو کمر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو کہ اینی طور پر اپنی مکمل ڈھانچہ نہیں رکھتا ہے اسے میں نے جیسے کہا کہ ادورہ الیکشن کمیشن ہے تو اس ادورہ الیکشن کمیشن کی کیا حسیت ہے کس طرح یہ معاملات جو آگے چلیں گے اور خاص طور پر جو سابق فاتح ہے اس کے الیکشن ہونے والے ہیں کے سمبلیوں کے لیے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں سنیریو کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارے آئینی تقاضے پورے کہ یہ بغیر وہ الیکشن ممکن ہوں گے اس میں آپ نے انٹروڈکشن ماسٹ میں تمام باتیں بتائی ہیں نٹشل کے طور پر سب سے پہلے اہم بات یہ کہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ظاہر ایک رابطہ نہیں ہے اختلافات ہیں سیاسی اختلافات ہیں پارلیمنٹ اختلافات ہیں اس کی بنا پہ بات بہت آگے تک چلی گئی لیکن عام طور پر دنیا کے پارلیمنٹ سسٹم کو دیکھیں تو لیڈر آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن جب پارلیمنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ پارلیمنٹ کے بارے میں آئین کے بارے میں قانون کے بارے میں ضابطے کے بارے بات کرتے ہیں اور سیاسی باتچیت بار جلسے دلوس میں ہوتی ہے لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی کیونکہ عمران خان صاحب جو ایک اقتدار میں آئے ہیں یہ ان کی پارلیٹی بہت کامیابی سے حاصل کی ہے انہوں نے تو وہ ان میں تھا ایک اعتصاب اور پرانے جو پاکستان کی جو سیاستدان تھے ان کے خلاف محاصبہ کرنا وہ انہوں نے اپنی اس مشن کے اطاعت انہیں مزن کے اطاعت عمران خان آگے بڑھے اس پر یہ معاملہ یہ بات بڑھتے بڑھتی ہوئی کہ جب الیکشن کمیشن کے ظہر ہے کہ ان کا جب ممران کا تقرر ہو یا چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہو اس میں آرٹیکل دو سو تیرہ نے بقیدہ بازابطہ طور پر لائن اف ایکشن دے دیا ہے کہ پہلے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مابین موشہ آورت کے بعد آپ عراقین کا تقرر کریں گے آگے دن کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بقیدہ سپیکر پارلیمانی کمیٹی کریں گے جس میں بارہ رکنی ہوتے ہیں سینرٹ کی بھی نمائن کی ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئی یہ سارے معاملات تاہویرنگ میں تین مہینے چار مہینے وقت پتتا چلا گیا اور دونوں نام حکومت نے دیئے تو آپوزیشن تسلیم نہیں کیے آپوزیشن نے نام دیئے تو یہ آپس میں معاملات چلتا رہا اور جب یہ معاملات بڑھتے بڑھتے آپ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آگئے اب بجہ رہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں دونوں کی برابر برابر حصیت ہے گورنمنٹ کی بھی اور اپوزیشن کی بھی اب وہ معاملہ تیہ نہیں ہوا لیکن جہاں تک اگر ہم آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں تو بظہر تو کوئی برہا نظر نہیں آرہا کوئی آئینی برہا نظر نہیں آرہا کیونکہ اب بائیسی وی امینٹمنٹ میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ تین میمبر جو ہوں گے وہ پورے الیکشن کمیشن کو بقیدہ فال رہیں گا اور الیکشن کمیشن غیر فال نہیں ہوگا اس وقت دو میمبر اور ایک چیف الیکشن کمیشن تینوں پر ایک ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اسی الیکشن کے معاملات میں بھی کوئی عمل درخل میں کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہوگی کوئی برہاں پیدا نہیں ہوگا لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں ہمیشہ ایک نئے عرق اختیار کرتے ہیں ہندوستان کی عبادی جو ہے ڈیڑھ عرب ہے پانچ سو اٹھ سٹھ میمبر ان کے میمبر ہیں اہمانِ ذریعے کے پورا ملک ہے پیتے صوبے ہیں وہاں ایک میمبر الیکشن کمیشن کا ایک میمبر ایک میمبر رہا دو ہزار تک اور دو ہزار کے بعد ان میں تنیم انہوں نے آئین میں کی تو دو میمبر اور ایک چیف الیکشن کمیشنر پینتیس صوبوں کے ملک میں پینتیس صوبے ڈیڑھ عرب کے عبادی پانچ سو اٹھ سٹھ قوم سبائی عوانِ ذریعے کے اور ہمارے ہاں دیکھیں وہ اسے کون مقرر کرتا ہے وہاں پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے اچھا اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے برحال وہاں کا سسٹم ہے کوئی اتراز نہیں کوئی مخالفت نہیں جس کو پریزیڈنٹ آف انڈیا نے کر دیا تو تمام سیاسی جماعتوں نے تسلیم کر لی ہمارے ہاں جو کانسٹیٹویشن تھا ہمارا اوریجنل جل فکار علی بوٹو صاحب کے زمانے کا سیمیٹی تھری بیر اس پر ریزر عربانی صاحب نے بھی بڑی بڑھ کے ماری ہے کہ جی میں نے بوٹو صاحب کا آئین جو تھا وہ بقیدہ بھال کر دیا کیا بھال کر دیا بوٹو صاحب کے آئین میں تو لکھا دو میمبر تھے اب چار میمبر ہیں اچھا وہاں کیا طریقہ کار تھا اس میں یہ ہواہ کہہ نہیں ہمارا جو اوریجنل کانسٹیٹویشن ہے اٹھارویں امینڈمنٹ سے پہلے اس پہ یہ ہوتا تھا ہے کہ دو میمبر تھے بعد پرویزمہ شرف صاحب کے زمانے میں چار کر دیئے گئے اس پہ چلیں چار سترویں امینڈمنٹ میں چار ہو گئے اس پہ ہوتا تھا ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹر جو تھے وہ اپنا ایک جج سٹنگ جج اس کا نام بھیجتا تھا پریزنٹ او پاکستان کو پریزنٹ او پاکستان جو تھا ہے وہ اس کو اپائنڈ کر دیتا تھا تو سٹنگ جج ہوتے تھے اور وہ جب ملیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوتی تھی وہ تشریف لے آتی تھی پہلے دو میمبر تھے چار میمبر ہو گئے اب آپ دیکھیں ان کو جو آنریہ ملتا تھا سٹنگ جج تھے ان کو ملتا تھا پانچ لاکھ پان سو روپے پانچ سو روپے پانچ سو بات میں ہمارے جب میں سیکٹیو ہوا تو میں نے ریکویسٹ کر کے وہ پانچ ہزار پی کروایا ٹھیک وہ بھی آنریہ ہوتا تھا ٹھیک ہے باقی وہ ٹی اے ڈی اے سارے اپنے ہائی کوٹس لیتے تھے ہائی کوٹ کے ریسٹ آس میں ٹھہرتے تھے تین دن کی چار دن کے میٹنگ ہوچ رہی آتی تھے اب آپ دیکھیں اب جو انہوں نے اٹھاری میرمینٹ کے بعد جو انہوں نے ریٹائرڈ لوگوں کو جزوں کو اپینٹ کیا تو پندرہ لاکھ روپے تنخواہ یہ بہت اس خزانے پہ پڑ گیا پندرہ لاکھ روپے لے رہے ہیں کام ہم کوئی نہیں کرتے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں وہ مختلف پارٹیوں کے نمہندے ہوتے ہیں پہلے بھی یہ ہوا دو ہزار تیرہ میں بھی یہ ہوا دو ہزار تس میں بھی یہ ہوا کہ مختلف پارٹیوں نے مل کے جلکے ہی کر لیا اچھا اب یہ کوئی ان کی خدمات بات کوئی نہیں بے شک جو سنتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کوئی فرم نہیں پڑتا ہماری سید پر اس پر یہ ہے کہ اس پر کوئی کنٹیپٹ نہیں لگتا نہیں ہمارے پر کنٹیپٹ کے لئے ہم جواب دیتے ہیں آپ پدرہ لاکھ روپے لیتے ہیں ہم نے کام کیا کیا ہمیں اس کا جواب دے نا پہلے تو بعد میں کنٹیپٹ لگاتے رہے نا تو وہ تو کوئی پروانی ہمیں ہیں اس کے پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہمارے کالم کے ذریعے بھی ہم معاملے میں ایون الیکشن کمیشن کے اندرونی طور پہ لوگو یہ خواہش یہ ہے کہ اٹھاروی امینڈمنٹ سے پہلے کا جو ہے وہ سسٹم لے کے آئیں تو ہم نے عمران خان صاحب کو بھی ایک اچھی پروزل بیجی ہے کوئی جواب کوئی جواب آئے عمران خان کے دل سے انہوں نے کہی نہ کہی مارک کر دی ہوگی لا منسٹری میں کوئی جواب تو نہیں آیا لیکن ممکن لا منسٹری کو مارک کر دی ہو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کہا ان سے کہ جناب آپ اٹھاروی امینڈمنٹ سے پہلے کا سسٹم لے آئیں اور چیف الیکشن کمیشن کو ان بورڈ کریں آپ مشاورت کریں کہ بھی آپ کو کیا ڈیفکلٹیز ہو رہی ہے چیف صاحب یہ کہیں کہ ہم آئی سپورٹ کریں کہ ہم یہ ٹھیک ہے پرانے سسٹم لے آئیں چاروں جز ہوں گے سیف الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا کہ چاروں جسٹس کے پیچھے ہائی کورٹ کھڑی ہیں ان کے پیچھے چیف جسٹس متعلقہ ہی کورٹ پڑ لیکن اب برحال اور وہ پندرہ لاکھ پہ مہینہ چاروں کا دیکھ پانچوں کا دیکھ رہ جا تو یہ پونہ کروڑ کروڑوں کا بند جانتا کروڑوں روپے لیتے ہیں گاڑیاں لیدہ نوکر چیکر لیدہ سارا کچھ کر کے پندرہ لاکھ سے خرچہ پڑتا ہے ایک میمبر کا جبکہ پرانے سسٹم کے تحت پانچ ہزار روپے اور آپ حیران ہوں گے کہ پرانے سسٹم میں چیف الیکشن کمیشن چونکہ وہ سپروں کورٹ کے ریٹارڈ جد جاتے تھے ان کی تنخواہ پانچ ہزار روپے تھے اب وہ نئے سسٹم میں ٹھیک ہے ہمارے چیف رشن کمیشن ہیں برحال وہ خرچہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے سسٹم میں کوئی فرنے پڑے گا اب یہ فارٹا کا الیکشن ہو رہا ہے کوئی فرنے پڑے گا دو میمبر بیٹھے ہوئے تیسرا میمبر چیف الیکشن کمیشن ہے کام چلتا رہے گا ہم نے یہ کہا تھا کہ چلیں پورا بینچ اگر بیٹھ جائے گا تو بڑے بڑے ان کے پاس کیسز آ رہے ہیں عمران خان صاحب کا بڑا امپارٹنٹ کیس آ رہا ہے فارن فرنڈنگ کا تو مظہر ہے پانچ بیٹھ کر اپنا کوئی نیا وزن کے تحت ایک بیٹوین دی لائن کو راستہ نکال لیں اور کوئی ایسا بران نہ پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں میمبر آ جائیں میمبر جو ہیں وہ بھی آئیں گے ریٹائر جدی آئیں گے پڑے لکھے آدمی آئیں گے ٹھیک آئے گے لیکن برحال ابھی تک بھی وہاں فارٹا کا ہو گیا آپ آٹھ دلوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے جو ہارس ٹیڈنگ ہونے والی ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں آس ٹیڈنگ پہ تو ابھی جو آپ نے بات اٹھائی ہے حکملان جماعت کی نمائندہ بیٹھی ہیں امبری ترک صاحبہ یہ کیوں یہ ڈیڈ لگ پیدا ہوا ہے کیوں معاملات کوئی سلجائے نہیں جا رہے اور بہتر نہیں کیے جا رہے آپ کوئیسن پورا کر لیجئے یہی بات آپ کی طرف ہے جیسے کہ قبل دلشاد صاحب نے فرمایا کہ ماشاءالہ یہ ان کا سبجیکٹ ہے یہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں جو لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے جو معاملات ہیں اور جیسا کہ انہوں نے اس کا بڑا اچھا حل بھی دیا کہ جب تک آپ اس کو ایٹین امینڈمنٹ سے پہلے والا جو آپ کا آئین کہہ رہا ہے اس کی روز سے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ بہران یہ مسائل یہ قیدا ہوتے رہیں گے کیونکہ اس سکت جو اس سکت لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے جو معاملات ہیں جتنی وہ کمپلیکیٹ کر گئے ہیں ہر معاملے میں تو نو ڈاؤٹ کہ یہ جو ڈیڈ لوک ہے یہ اسی صورت میں اسی لئے پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود پوزیٹیولی میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن اگر آتے ہیں اور یہ فیستہ نہیں بھی ہوتا تو میرے خیال میں الیکشن کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تین ممبرز چونکہ سکت ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں ان کی نمائن کی اس کی سارے صوبوں میں ہونی چاہیے لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تو باقی میں میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن سپیس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو ہوگی بات لیکن آپ نے شروع میں جو تائید کی ہے کمر صاحب کی اس بات کی جنہوں نے خط لکھا ہے اور صاحب کا بحال کیا جائے تو آپ کی پارٹی آپ کی حکومت اس پہ کوئی غور کر رہی ہے یہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں ہماری پارٹی نے ہمیشہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے موڈلز کو اٹھا کے دیکھا ہے ملائشیا کا ہو اور ٹرکی کا ہو اور ایسے چائنہ کا ہو تو اس صورتحال میں بھی ان کو اپنے ہمسائے ملک کے موڈل کو ضرور فالو کرنا چاہیے کچھ کام ہو رہا ہے اس پہ آج بھی مشابرتی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی لیکن کوئی اس پہ لیکن بٹ آئے ہوپ کہ دو چار دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نتیجہ نکلائے گا جی ہم آپ ما شاء اللہ سردار محمد یقوب مستوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ قانونی ماہر ہیں تو قانون کی نظر میں آپ یہ سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور جو کمر صاحب نے پجمیز پیش کی ہے اس کو کس سردار سے دیکھتے ہیں کیا وہ اس پہ یہ چلے گا معاملہ آگئی جب پارلیمانی انہوں نے بتا دیا بارہ ممبر ہوتے ہیں اگر وہ بھی کام نہ کر سکے تو پھر سپریم کورٹ ڈائریکٹلی انوال ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اچھا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ بھی فرما سکتے اور ایک اور پیٹرن ہے کہ قرآن دازی کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے یہ کام کیونکہ قرآن دازی قانونی عمل ہے وہ کس کے ذریعے ہوگی وہ بھی سپریم کورٹ کسی کو پوینٹ کر سکتا ہے نہیں قرآن دازی کس کے مبین ہوگی جو اپنا فیصلے ہیں جو نقات آپ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا جن پوینٹس پہ یہ پارلیمانی کمیٹی اور لیڈر آف اپوزیشن اور ہاؤس آف لیڈر جو ہے نا وہ نہیں متفق ہوتے تو وہ ناموں کی قرآن دازی ہوگی ناموں کی ہو سکتی ہے رولز کی ہو سکتی ہے کسی بھی پوینٹ پہ اگر یہ سارے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے پاس دو اختیارات نہیں محضرہ کلیر نہیں ہو سکا ایک ہوتا ہے کوئن نام جو پیش کیے گئے اپنشن کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بلکل ان ناموں کو رکھ کر قرآن دازی کی جائے دوسری بات اگر رولز کی کہہ دی ہے تو رولز بھی قرآن دازی سے چینج ہو جاتے ہیں نہیں رولز قرآن دازی سے چینج نہیں ہوتے ممبران جب اپوینٹ ہوتے ہیں اگر ان پہ متفق نہ ہوں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دو ممبر میسنگ ہیں ان پہ نہ تو شہباز شریف اتفاق کر رہے ہیں نہ عمران خان کر رہے ہیں نہ آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی پارلیمانی کمیٹی پھر پارلیمانی کمیٹی وہ بھی اتفاق نہیں کر پئی اب سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود سے ڈی سی این کر کے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں یا پھر ممبران کے نام لے کے تو قرآن دازی کرا سکتے ہیں یہ میرے ناکس علم میں ایک چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں سر کی موجودی ہے میں کمر صاحب سے پوچھتا ہوں یہ پوزیشن کا بات یہ کس طرح آتی ہے سپریم کورٹ خود ہی سوہ موٹو لے لیتی یا کہ بقاعدہ انہیں ریکویسٹ کرنی پڑتی سپریم کورٹ نہیں اس میں چونکہ ٹھیک ہے ہمارے صدار یاکو انہوں نے بڑے خصورت بات ہو کی ہے کہ کورو اندازی بھی ہو جائے ایک نئی بات کہی انہوں نے بڑا ذہن پہ ہمارے نہیں آ رہا تھا کورو اندازی کا اس میں کوئی ہے نا قانونی طور پر پر جائے ورڈ میں سنی ہمارا نیشنل لیول پہ بات سننے میں آجائے لیکن ایک بات جو ہے جس پر حکومت کے ہمارے جو پریمیسٹر ہاؤس کے بڑے قریبی دوست ہیں نام بھی لینے میں کیا عرض ہے چلیں نام نہیں لیتے تو انہوں نے خاص طور جہاں ہمارے ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک بڑا سیکرٹ راز ہے سیکرٹ کلاس ہمارے پاس میں نے کہا کوئی سیکرٹ کلاس آپ کے پاس کہلیں گے جی ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب جو ہیں وہ ایک سیکرٹ کلاس نو نکالی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی پریزیڈنٹ و پاکستان جو ہے وہ اپینٹ کر دیں گے میں نے کہا یعنی اگر اتفاق نہیں ہوتا وہ ایک شادی کا محول تھا میں نے وہاں زیادہ بیعث نہیں کرنی تھی تو میں نے اس پر اپنا کالم لکھا کہ جو وہ اشارہ دے رہے ہیں پریزیڈنٹ و پاکستان کا وہ ہمارے دو سردہ یا کوئی اس آپ نے کاشتوش رکھا ہوا ہے تو وہ ہے آرٹیکلٹ ٹو سیسٹی سیون اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ابحام پیدا ہو جائے بات تو ان کی بھی درست ہے فاروق نسیم صاحب کی کہ اگر کوئی ابحام پیدا ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ انٹریفیر کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے بارے میں پریزیڈنٹ یہ کہے کہ جناب قرآن اندازے کر لے جیسے صدائی عقوب صاحب نے کہا وہ تو سپریم کورٹ کا رائٹ ہے پریزیڈ پاکستان آرٹیکل ٹو سیسٹی سیون میں لکھا ہم پیدا ہو نہیں جو قرآن اندازی کی بات ہے سپریم کورٹ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جائیں تو اگر یہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی فریق جو ہے نا اپروچ کرتا ہے اگر سپریم کورٹ میں اپروچ کرتا ہے تو پھر وہ جو اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہوئی یہ ایک مصرش میں لکھا ہوئے دوسری بات سر کی موجودگی میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبران ہوتے ہیں یہ تین سال کے لئے ہوتے ہیں اس میں دو ممبر آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اس کے بعد چناؤ ہوتا ہے تو بیسیکل یہ جو گیپ ہے ان دو ممبران کا ہے جو تین سال کے بعد سنایا کہ چیف صاحب کی مدد بھی پوری ہونے والی ہے چیف آف الیکشن کمیشن جی بلکل آپ صحیح فرمائے ہیں ان کی مدد بھی پوری ہونے والی ہے تو پھر تو کمر صاحب ڈیڈ لاغ ہو جائے تھا پیدا اس پہ ڈیڈ لاغ ہو اس پہ بہت سیریس ڈیڈ لاغ ہے اس لیے کہ دسمبر میں سردہ رضا صاحب جو ہے ان کی ریٹائیمنٹ کو ہوتا ہے اب دسمبر تک یہی محول چلتا ہے ایک بات ہو اگر یہ ہمارے دو ممبروں کا فیصل ہو جاتا ہے تو پھر جسٹس رضا صاحب کو ڈیڈ لاغ نہیں ہوگا پھر نہیں ہوگا ان میں جو سینر ممبر ہوگا اگر یہ ابھی تو دو کا نہیں ہوا تیسرا بھی آنے والا ہے تو وہ پھر مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا سردہ رضا صاحب کے جانے کے بعد بھی دو سی سی نہیں بن سکے گا ایکٹنگ ان درمیان میں سے آگئے اور آرٹیکل دو سو تیرہ میں لکھا گیا ہے کہ اندہ جو بھی ہوگا ان ممبروں میں سے ہوگا پہلے اتدرس کے ہاں سیپرون کورٹ سے کوئی بھی آ جاتا تھا ایکٹنگ سی سی لیکن برحان پیدا ہو سکتا ہے دسمبر میں جسٹس رضا صاحب کی ریٹائنٹمنٹ کے قریب قریب لیکن برحال یہ جیسے صدار جاکبر نے بھی کہا ہے بھی ہوگے ڈاکٹر فاروق نصیم بھی کوئی راستہ نکال رہے ہیں لیکن ہمارا پائنٹ ہی بنتا ہے کہ اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو ٹو آرٹی سکسٹی ٹو سکسٹی سیون میں ہے کہ جب اب ہم پیدا ہو جائے تو پھر پریڈنٹ اپنا ڈیسیجن دینے کے پاس مجاز ہیں لیکن پھر میں نے آگئی یہ مثال دی ہے نہیں آپ نے تو آپ کا تو یہ بھی تھا میں نے پڑا تھا کہ سپریم کورٹ میں وہ چیلنج ہو جائے گا چیلنج ہو جائے گا اس لیے کہ ابھی حال ہی میں جب وہ مشتاق سوخیرہ صاحب کے بارے میں جب انہوں نے اس کو آرڈر بڑھرا کی ان کی اپائنمنٹ پر تو سپریم کورٹ کے آرڈر ایبل چیف جسٹس ہے اسلام آدھائی کورٹ کے انہوں نے کہا کیا آپ آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کو بحال کرنا چاہتے ہو یہ بھی ان کی آئی اور میں اس میں اتنا سخت اکشن ہوں گا کہ تمہارے سر نکل جائے گا اس صورتحال میں کیا کہتی کیا پھر آپ کے امری ہمبری بتائیں گی میرے خیال میں اس کو پوزیٹیولی دیکھنا چاہیے سکس منس ہیں ابھی استرازہ صاحب کی ریٹائرمنٹ میں اور سکس منس میں میرے خیال میں میرے خیال میں کوئی ایسی سیچویشن ایسی صورتحال نکل آئے گی اور میں نہیں سمجھتی کہ صدر صاحب یا سپریم کورٹ کو بھی انوالف ہونی کی ضرورت پڑے گی میرے خیال میں یہ دونوں پارٹیوں کے اپوزیشن اور لیڈر آف تھی ہاؤس کے درمیان ہی یہ بات تیپ آ جائے گی نہیں تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈن کے پاس بات جائے گی میں نہیں سمجھتی میرے خیال میں یہ ہی پہ ہو جائے گی سپریم کورٹ تک اٹلیس نہیں جائے گی پریزیڈنٹ سب تک میں بھی جائے گی ایڈونٹ نو کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے جی پلیس جی جی ہاں جی چیئرمن الیکشن کمیشن اپوینٹ ہونا ہوتا ہے پہلے تو وہی میمبران پورے ہوں گے تو سینئر میمبر آ پہلڈ ہو جائے گا اگر گیپ ہے میمبر پورے ہی نہیں ہیں تو اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے وہ پھر تین مہینے پہلے سے ایک کمیٹی بنے گی کمیٹی چنو کرے گی جیسے کہ پہلے ایک دفعہ کی مثال ہے الیکشن کمیشن میں تو وہ پھر اگر گیپ ہے اور چنو کرنا ہے تو پھر پریزیڈنٹ آف اکستان کے پاس کمیٹی کیسے بنی کمیٹی کی تشکیل کیسے ہوگی کمیٹی کی تشکیل پھر وہی ہوگی پارلیمانی ہوگی جو ہو نہیں سکے گی تو پھر اس سینس میں جہنب پریزیڈنٹ آف اکستان کے پاس یہ معاملہ جا سکتا ہے چلیں جس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے وقفہ لے لیتے ہیں وقفے پر دوبارہ آتے ہیں ٹیک ایک بریک ٹیک ایک بریکی